پریس ایلوٹ پیارے سور کے بیدہ ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں یہ صبح سمیہ کے لئے سندر سمیہ کے لئے آپ نے ہمارا جیون میں ایک نیا دن دیا ہے ہم آپ کو دل سے شکر اور تعریف کرتے ہیں صبح صبح اڑھ کر قداون ہمارا آدمک بھوجن کے لئے ہم تیر حجوری میں اندزار کے ساتھ بیٹھا ہے قدا تیر حجن کے دوارے پر اپترات نام سے بات چھت کر ہمارے جرورتوں کو آپ جانتے ہیں پربو تیر حجن میں سامرت ہے تیر حجن سن کر ہمارے جیون میں آدمک جیون میں شریر میں پران میں چھڑکا را چھنگائی احصل کرنے کے لئے ہم کو مدد سہائیدہ کریں تیرانی گرہ اسے وقائی کے اوپر دیں عیش و مسیح کے پر اپتر نام سے ہم مانتے ہیں ایمین ایمین پرمیشور کا دھنیواد اور ڈیلی برد پرمیشور کا وجن کی سہوگائی میں دیش و دیش میں سبی کو قداون پرمیش مسیح کے پر اپتر نام ہمیں سواگت کرتے ہیں اور سب کو جہ مسیح کی پرائیسلون پرمیشور کا دھنیواد اور اس وجن کی سہوگائی کے لئے آپ پرارتھنا میں رہے اور انتظار کے ساتھ بیٹے پرمیشور راج اپن وجن کے ساتھ ہم سے بات چھت کرنے جا رہا ہے لوکا کے انجل پانچ عدی آئے اس کا چھ آیت جب انہوں نے ایسا کیا ہے تو بہت مچلیاں گھیر لائے اور ان کے جال فٹنے لے گے ان کے جال فٹنے لے گے ہم سب کو معلوم ہے یہ ہمارا پرمیشور مسیح جب اس دنیا میں سہوہ کرتے تھے پتروس کو بولا ہے گہرائی میں جال ڈالو روش ہمارا میسیج میں ایک سپیشل سندیش ہوتے ہیں تو آج کا میسیج کا سپیشل سندیش ہے اگر پرمیشور نے آپ کو کوئی بلسنگ دیا ہے پرمیشور نے آپ کو کوئی بھلائی دیا ہے کوئی نقشان نہیں ہوگا پرمیشور دیا ہوا بلسنگ آشش نقشان نہیں ہوگا اہاں پر دو شبت ہم دیکھ سکتا ہے چھ آیت میں ان کی جال فٹنے لگے سات آیت کا آگری کی وے ڈوبنے لگی ناو یہاں تک بھر لی کی وے ڈوبنے لگی جال فٹنے لگی ناو ڈوبنے لگی ہم کو سب کو یہ سٹوری اچھی طرح معلوم ہے مین جو سندیش ہے جو میں نے آپ کو بولا پرمیشور اگر آپ کو کچھ پرمیشور کا پرمیشن کے ساتھ انموڈی کے ساتھ ہم کو کوئی بلسنگ دیا وہ نقشان نہیں ہو سکتا اہاں بر ایش مسی نے پتروس کو اپنا گستی مانگا ہے کب مانگا ہے کوئی امید نہیں کوئی چانس نہیں اس سمیں ایش مسی نے پتروس سے گستی مانگا ہے پتروس سمیں رات پورا میند کر کے نیجاشہ میں بیٹھاتا تب ایش مسی نے اپنا گستی پتروس سے مانگا ہے وہاں ایک سندیش ہے اگر ایش مسی پرمیشور اگر آپ سے کچھ مانگے ہم جرور دینا ہیں اس میں بہانہ نہیں لگا نا اگر پرمیشن کے ساتھ جو مانگوں گے وہ آپ نے دینا ہے دوسرے بات جب ایش مسی کستی مانگا ہے پتروس مانا نہیں کیا پتروس نے ایسے پوچھا نہیں میرا کستی کیوں مانگ رہا اور کسی کیا کستی مانگو میں تو رات بورا میند کر کے تک چکا ہے لیکن پتروس نے ایسے نہیں بولا ایش انہیں جو مانگا تو انہوں نے درند دے دیا ایک اچھا من کا مالک ہے پتروس پتروس کا من بیڑے صافتہ ایش مسی نے مانگا انہوں نے دے دیا ہم بھی ہم بھی اپنا جیون کا کالیپن میں سونی عوستہ میں بلکل قدم ہوا ہے میں بھی نراشاں میں بلٹھا ہے تو بھی پرمیشور آپ کو کچھ بولے گا تو آگیا گاری کرنا ہے پرمیشور کا آگیا گاری ہم نے ماننا ہے کیونکہ ہم ان کا آگیا مانے گا تو وہ ہمارے ساتھ بھرائی نہیں کرے گا بھرائی کرے گا پتروں سے بول سکتا تھا تو تو لکڑ کا کام کرنے والا ہے میں تو مچھل پکڑنے والا ہے مجھے ایکسپیرینس ہے آپ کو یہ ایکسپیرینس ہے بہت کچھ بول سکتا تھا لیکن پتروں سے نے ایسے نہیں بولا ہے لیکن ایک بات ہے پتروں سے اتنا ایکسپیرٹ تھا مچھلی پکڑنے کے لیے لیکن کیوں نہیں مچھلی پکڑا کیوں نہیں مچھلی نہیں ملا اس کا وجہ یہی ہے پتروں سے ایش مسیح کے چیلہ تھا لیکن پھر بھی مچھلی پکڑنے کے لیے جانے سے پغلے ایش مسیح سے پوچھا نہیں انمد ہی نہیں لیا ہے میں ایک بات بولنے کے لیے چاہتے ہیں پرمیشور کا مرجی کے وینا ہم گلت طریقہ سے کوئی فاصلہ لے ہیں اسے ہی فاصلہ کے ساتھ ہم نیراشہ میں جنچن میں ڈپرشن میں فسی آتے ہیں جلدی باجی کالی پن میں اگر کچھ کتم اٹھائے پھر ہم پرمیشور کو گلتی نہیں بول سکتا ہے اس لیے کچھ بھی کریں پرمیشور امارا پرمیشور مسیح کے انمدی کے ساتھ ہی پرمیشور کا اچھا کے انساریاں کرنا ہے ایک ہم بر پتیشور مسیح جب تک پتروس کے ساتھ بات کر رہا تھا پتروس ویٹ کیا پیچ میں کچھ بھی نہیں بھول آرام سے سنا ہم ہمارا پرمیشور مسیح کیا باتوں کو سٹوپ نہیں کرنا لیمٹ نہیں رکھنا پرمیشور پوری طور سے ہمارا جیون میں کنٹرول کرتے ہیں ایک ہم بر آور ایک ایک آس بات دیکھنے والی بات ہے ایک ہم بر بہت بیڑا بھیڑ ہے جو ایش مسیح سے وچن سننے کے لیے تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو میعہ کو ایک بہت دوبارنے کے لیے چاہتے ہیں وچن سننے کے لیے لوگ اکٹا ہوا ہے اس کے بعد ایش مسیح نے یہ چمتکار کیا ہے میں آپ کو بات بولوں گا پرمیشور کا وچن آپ کا جندگی کا سونی عوستہ کو کالیپن کو بھر دوں گا پرمیشور کا وچن ہی بھربوری کے ساتھ آپ کو آشش دے سکتا ہے میں ایک بات بولوں گا ویماری پرارتھنا کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ویماری فر بھی آئے گا دھیان سے سنو جس ویماری کے لیے آپ پرارتھنا کیا ہے جنور پرابو چنگا ہی دیں گے لیکن ویماری دوبارہ بھی آ سکتا ہے لیکن اگر پرمیشور کا وچن ہمارے اندر آگیا ہے نا ہر ایک ویرود عوستہ میں بھی وہ وچن آپ کو کھڑا کرے گا چار بات ہے پتروس کا جیون میں یہ جو سونی عوستہ فیلیر دور ہونے کے لیے ہرا ہوا جندگی سفلدہ پانے کے لیے چار بات ہے نمبر ون پرمیشور کا وچن کے لیے بھوک کی بھیڑ نمبر ٹو نمبر ٹو یہ شمسی نے مانگا ہے اپنا قسط دینے کے لیے پتروس کا آگیا گری نمبر ٹری یہ شمسی جو کچھ پتروس کو بولا ہے وہ پورا ساودان کے ساتھ انہوں نے سنا ہے نمبر فور یہ شمسی نے بولا گھرائی میں جاری ڈالو گروہ ایک ترکی کے لیے نراشہ کا آفستہ میں بھی امید کے ساتھ پربو کا بات مانے کے لیے تیار ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ شمسی پتروس کو کب بولا تھا گھرائی میں جاری ڈالو ساتھارن ڈوب میں ساتھارن ڈوب میں جو مچھلی پکڑتے ہیں وہ دن میں ہے ایک ہم بر مچھلی ملا ہے اسے سمیں میں ہے کوئی بھی امید کا امید نہیں تھا کوئی آشہ نہیں تھا اس سمیں اس سمیں مچھلی پکڑے گا کیونکہ مچھلی پکڑن کے لیے رات آتے ہیں پتروس بولتا تھا نا پورے رات ہم نے میند کیا تو مچھلی پکڑنے والوں کو کوئی ایکسپیرینس ہے رات جاری ڈالے گا تو زیادہ مچھلی ملے گا لیکن اس مسیحہ ہم بر دن میں بولا ہے دیان سے شنیئے ہمارا تجربہ کا اوپر نہیں ہم اپنا تجربہ کا اوپر پروسہ رکھتے ہیں لیکن کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملتے ہیں لیکن ہم پربو کا بات کا اوپر وشواس کریں آگیا گھری کریں جاری ڈالے بھربوری سے ہم کو آشش ملے گا کیونکہ پرمیشور کا مو سے نگلنے والا وچن ہے وہ نیا سشٹی کرتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اگامر آپ دیان سے جنیئے ہم نہیں لکھا ہے ہم میند کیا ہے پورا رات لیکن جب اس مسیحہ نے بولا ہے پتروں سے بورتے ہیں میں جالی ڈالوں گا ہم مہیند کیا ہیں لیکن میں جالی ڈالوں گا فرق آپ نہ دیکھنا ہے کیونکہ میرے ساتھ جتنا لوگ ہیں وہ وشواس کریں نہ کریں میرے ساتھ آئے نہ کریں آگیا گھری کریں نہ کریں آئی ڈالوں گا میں اس کو پروائے نہیں کرتے ہیں میں آپ کو اوپر وشواس کرتے ہیں میں میرا پربو کا آگیا گھری مانوں گا جائی سے پربو بولیں گے وائشہ کریں گے ادھر یہ لکھا ہے جائی سے ہی شمسی نے بولا ہے وائشہ پتروں سے نے کیا ہے ان کی وشواس کام میں لے کے آیا کرم بینا وشواس ویرت ہے ادھر بہت میرے مین پوائنٹ میں میں آنے کے لئے چاہتے ہیں بہاں ادھر پر وشواس کا وجن میں لکھا ہے جال فٹنے لگا لیکن فٹا نہیں ہے کس تھی ڈوبنے لگی لیکن ڈوبا نہیں میں ایک بات آپ کو بولنے کے لئے چاہتا ہے اگر پرمیشور نے آپ کو یہ مچی کیا بلسنگ دیا ہے نہ آپ کا کس تھی ڈوبے گا نہ آپ کا جالی فٹے گا کیا سندے شمجھے آپ کو خدا آپ کو دیا ہوا بلسنگ چاہتے ہیں آپ کا بیٹھا بیٹی یا آپ کا گرب کا پھل یا آپ کا پروپٹی کوئی بھی اگر پرمیشور نے دیا ہے ہاتھ اڑا کر بولو وہ کبھی نقشان نہیں ہوگا پربو کا آدمہ مجھے اگوائی دے رہا ہے بہت بار پیڑ میں گرپ میں بچہ ملا ہے لیکن اس کا بوشن ہوا ہے بچہ نقشان ہو گیا ہے لیکن اس وجن سن کر وشواز کے ساتھ اپنا پیڑ کو پر ہاتھ رکھ بولو یہ پرمیشور مجھے دیا ہوا بچہ ہے اس کا نقشان نہیں ہوگا ایشور کا نام ہے یہ وشن بہت لوگ جیوان میں ایک عدبو چھمت کر لے کے آئے پرمیشور نے آپ کو دیا ہوا کچھ سندان پگڑا ہوا ہے آپ روتے روتے آپ پرمیشور کا وشن سن رہا ہے میرا بچہ میرا ہاتھ سے باہر ہے میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتے میرا بچہ پربو سے دور ہے آج پربو کے آتما آپ کا بورتے ہیں اگر پرمیشور آپ کو دیا ہوا سندان کھا نہیں جائے گا آپ کا جالی نہیں فٹے گا آپ کا قسطی دوبے گا نہیں ایشو کا نام یہ سوچن اپنا جیوان میں گرہن کر کے آپ ہاتھ اڑا کر پربو کو دنیواد کریں جالی فٹنے کے لیے پرمیشور سمیں نہیں دیں گے آپ میند کیا ہوا آپ میند کر کے پرمیشور نے آپ کو دیا ہوا آشش کھونے نہیں دینا پرمیشور نے قدم نہیں ہو نا ہاللیلوی دیکھئے باقی لوگوں کا قسطی کالی ہے لیکن پتروز کا قسطی بھرا ہوا ہے میں آپ کو بھولنے کے لئے چاہتے ہیں آئیسے ایک پربھو کا کام پتروز نے اپنا جیوی میں جندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا آپ اشواس کر سکتا ہے ان دنوں میں پرمیشور آپ کا جیو میں ایسے ایک جمت کار کرنے جا رہا ہے ادھر لکھا ہے اجمبہ ہو گیا سب لوگ اجمبہ ہو گیا ہاللیلوی آپ خران ہو جائیں گے ایسے ایک ادبد کام ایسے ایک مرکل پرمیشور آپ کا لائف میں کرنے جا رہا ہے اس کے بعد ہم کو معلوم پتروز کا جندگی آشش کا بارش چڑھتے رہا پورا جندگی پتروز کے دوارے چمت کار ہوتے رہا اس سال پورا آپ کا جیون میں آشش کا دن ہوگا ایک باریش جیسے جیسے باریش آتے ہیں ویسے آشش ہوں گا باریش آپ کا جیون میں آپ کا پریویر میں پرمیشور دے جا رہا رہا ہے ویشو آس کے ساتھ آئی ایم پرارت نکرے سورگی بیدا آپ کا عدبد دو جن کے لئے انتھنی واد دیتے ہیں پرمیشور بہت وشیبیں نیراشا کے ساتھ آنگسو کے ساتھ کچھ لوگ پرارت میں بیٹھا ہوا ہے میں ان کے لئے پرارت کرتے ہیں ان کا کالی پن کو دور کر کے پرمیشور ان کا جندگی کو آشش ہم سے بربور کرے برکتوں سو ہم بربور کرے آدمی کاشش صرف نہیں گدار آرث کاشش بھی شاریر کاشش بھی ایشو کا نام میں ریلیش کرتے ہیں پرارت نسول دھنیواد ہاللیلوی جیسے پتروں سے نیوشور کیا گیا گیر کیا ایسے ہمارے جیون میں ہونے دی پرارت نسول دھنیواد ایشو بسکیا پویتر نام سے ہم مانگتے ہیں ایمین گوڈ بلس یو گوڈ وید یو